اسلام علیکم ناظرین میں ہوں اسدلی تور اپنے شو اسد تور انسنسرڈ کے ساتھ تو کچھ سیاسی محاذ پر کچھ پیشرفت ہو رہی ہیں کچھ اور بھی دلچسپ واقعات ہو رہے ہیں ملک میں تو میں نے کہا کہ ذرا ان پر بات کی جائے یہ کیا آج کا ملک میں چل رہا ہے آپ کو آج یہ بھی بتائیں گے کہ سپیکر قومی اسمبلی کے پاس نون لیگ کے دو ارکان کے ستیفے کیسے پہنچے اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جے یو آئی فائی میں کیا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں کیا لوگ کیا کرنا چاہ رہے ہیں تو ان چیزوں کے پر آج کچھ بات کریں گے اور پی ڈی ایم کہاں پہ جاری ہے حکومت کس جگہ پہ کھڑی ہوئی ہے اور وزیراعظم سے کل جو ملاقات ہوئی آرمی چیف اور ڈی ڈی آئی ایس آئی کی اس میں کیا تھا آپ کو ذرا یہ بتائیں گے تو آج سب سے پہلے تو بات شروع کرتے ہیں پی ڈی ایم کے سطیفے کیسے پہنچے نولی کے سطیفے کیسے پہنچے سپیکر کو بھی سمجھے اس کا بھی آپ کو بتائیں گے لیکن سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں جماعت یہ جو ہی فائی کے اندر کیا چل رہا ہے یہ جو ہی فائی کو بڑے طریقے سے گھیرنے کی کوشش ہو رہی ہے اسپیشلی ملانا فضل ایمان کو پی ٹی ای میں یہ ریلائزیشن پائی جاتی ہے یہ اتفاق ہے کہ اس ٹائم اب پی ڈی ایم تو ویسے اس ہائپ پہ نہیں رہی لیکن جو ملانا فضل ایمان ہیں وہ بدستور ایک ایسا تھریٹ ہیں جو پی ٹی ای گورنمنٹ کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں تو ان کو گھیرنے کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں اور اس کے لیے ان کی جماعت کے اندر بھی انتشار پیدا کرنے کوشش کی جارہی ہے نیب کے کیسز بھی کیے جارہے ہیں وزراء کی توپوں کا رخ بھی ان کی طرف کیا جا رہا ہے ان پر کرپشن کے الزامات کا ایک سلسلہ شروع کیا گیا ہے تو یہ ایک ملانا سپیسفک کمپین ہے یہ جو ایف ایک اندر سے لوگ حافظان احمد صاحب تو پرانے اختلافات رکھتے تھے ملانا سے اور ان کی والدہ کا انتقال ہوا تو وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ملانا جب کوئٹا میں پی ڈی ایم کے جلسے کے لیے آئے ہیں تو وہ ان کے گھر افسوس کے لیے آئیں گے ان کو یہ پیغام بھی بٹوایا گا تھا لیکن وہ اپنے گھر انتظار کرتے رہے لیکن ملانا نہیں گئے ان کے گھر تو ان کو اس چیز کا بھی دکھ تھا تو ان کے اختلافات تو سمجھ جاتے ہیں لیکن ابھی ایک کے پی کے رکن اور پھر ملانا شرانی کا ملانا فضل ایمان کے خلاف بولنا یہ بڑا سگنفیکنٹ ہے گو کہ ان لوگوں کی ویسے ویلیو جی ایو ایف ایو میں اتنی نہیں ہے کہ یہ ملانا کو کارنر کر سکیں لیکن یا ملانا کے بندے توڑ سکیں کوئی بڑی فیکشن لے کے لے دا وہ نہیں ان کی ویلیو لیکن اپٹیکس تو کریئٹ کیے گئے آپ شرانی صاحب کو دیکھئے شرانی صاحب کون ہے ابھی کچھ دن پہلے تک تو وہ اسرائیل کو بھی تسلیم کرنے کی حمایت کر رہے تھے ملانا شرانی تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ اسرائیل کو آج کل اس ملک میں تسلیم کرنے کے کس کو شوک ہے اسرائیل کی بروٹل ریاست کو ایک جابرانا ریاست کو جو معصوم بچے تک فلسطینی شہید کرنے سے باز نہیں آتی اتنے روتھلس اور جسے کہتے ہیں خون آلود ہاتھ ہیں اس ریاست کے لیکن اس کو تسلیم کرنے کے لئے ملانا شرانی ایڈوکیسی کرتے رہے ہیں ابھی دو تین دن پہلے انہوں نے ایک بیان دیا تھا کہ کرنے تسلیم کچھ نہیں ہوتا اچھی بات ہے تو وہ اس کے فوائد بھی گنویاتے ہیں اس ملک میں کس کو شوک ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا کس ادارے کی بہت زیادہ دلچسپی ہے اس ادارے کے پروردہ کچھ صحافی بھی ہیں کامران خان صاحب مبشر لقمان انہوں نے اسرائیلی ٹی ویوں کو بھی انٹریو دی ٹی وی چینلز کو بھی ٹویٹس بھی کی سوشل میڈیا پہ اپنے بیانات بھی ریکارڈ اپنے ویڈیو میسیج وی لاؤگز بھی کیے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے چاہیے اس کے انہوں نے بڑے خوشکن فوائد بھی گنوائے اور پتہ تو ہے کہ جو دونوں صحافی کس ادارے سے منسلک ہیں کس کے پروردہ ہیں مطلب کامران خان صاحب کے بارے میں ایک ایم آئی کے برگیڈیر صاحب بتا چکے ہیں کہ ہم سے آٹھ سو روپے مہینہ لیتا تھا ہم موٹر سائیکل پہ آیا کرتا تھا ہمارے پاس مخبریاں لاتا تھا سیاستدانوں کی میٹنگز کی تو جس کی اتنی بدبودار آنا بیک گراؤنڈ ہو وہ اگر بیٹھ کے اسرائیل کی وقالت کر رہا ہو تو کچھ سمجھ جاتی ہے کہ یہ کون ان سے وقالت کروا رہا ہے تو ان کو ہی اسی اسرائیل کی مولانا شرانی بھی اب حمایت کرنے ہیں کہ اس کو تسلیم کر لینا چاہیے تو پھر آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ کس جگہ سے مولانا شرانی بول رہے ہیں اگر وہ مولانا فضل امان کے خلاف بھی بول رہے ہیں لو کہ مولانا فضل امان کے بارے بھی ہم آپ کو ایک بات کہہ دیں کہ وہ ایک ایسے لیڈر ہے کہ ان کے بھی ہر وقت اسٹیبلشمنٹ سے رابطے ہوتے ہیں چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑ بھی رہے ہوں تو ان کے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے ہوتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس گروپ سے رابطے ہوتے ہیں خیر اسی طرح ہم تو یہ پی ڈی ایم کے اوپر جس گروپ سے پی ڈی ایم کے اندر جس جماعت سے تھرٹ ہے یہ اس کے لیے کیا جا رہا ہے اسی طرح ایک دلچسپ ملاقات محمد علی دورانی گئے ہیں مشرف دور میں وزیر تھے اپنی ایک سیٹ بھی نہیں جیت سکتے اتنی بھی ان کی نہیں ہے اور پیر پگارا صاحب کو وہ پیغام لے کے گئے پیر پگارا صاحب بھی ایک یا دو سے زیادہ سیٹیں نہیں جیت سکتے سن سے تو پھر اس کا مطلب ہے ان کا اتنا ویٹیج تو نہیں ہے کہ وہ شباز شیف صاحب ان سے سے ان کی سپیشلی ملاقات کرے جو شباز شیف صاحب ان سے ملنے پر رضا مندی بھی ظاہر کر دیں رانہ سراؤلہ نے کل شہزیب خان صادق کے شو میں کہا کہ اس کی کیا اکاتہ پیر پگارا کی کہ وہ اس کا پیغام لے کے لائے یہ کہیں اور سے پیغام لے کے لائے تو رانہ سراؤلہ کے ورڈز میں ہی واقعی پیر پگارا کی اپنے تو کوئی اکات نہیں ہے وہ تو دو سیٹیں نہیں جیت سکتے اور وہ بھی جس طرح سے وہ جیتتے ہیں یہ ایک الہیدہ بات ہے لیکن ظاہری بات ہے اگر وہ پیغام لے کے گئے ہیں محمد علی درانی تو وہ پھر کسی اور کا ہی پیغام لے کے گئے ہیں اور وہ جو اور ہے وہ وزیراعظم نہیں ہے جن کی اتحادی ہیں فنکشنل لیگ والے جی ڈی اے والے اور پیر پگارا پیر پگارا خود کہتے ہوتے ہیں کہ میں فوج کا سپاہی ہوں میری جو ہر ہیں وہ پاکستان کے سپاہی ہیں فوج کی شانہ پیچھانہ لڑنے کے لیے ہم نے تیار کیا ہے تو پھر وہ ظاہری بات ہے کسی اور کا ہی پیغام لے کر گئے تھے لیکن اب دیکھنے والا ہے شہباز شریف نے ان کو اتنا تو ٹانٹ کر دیا کہ میں جیل سے بیٹھ کے کیا کر سکتا ہوں آپ کے لیے اس سے پہلے انہوں نے ایک صحافیوں سے ملاقات میں بھی کہا تھا صحافیوں نے کہا کہ ملک کا مسائل کا حل کا ہے تو انہوں نے کہا نیشنل ڈائلاؤگ تو انہوں نے کہا وہ کس طرح ہوگا تو انہوں نے کہا اس کے لیے مجھے پہلے جیل سے نکل آئے پھر بتاؤں گا کس طرح ہوگا تو اس سے زیادہ تھا کہ شہباز شریف کو بھی یہ بہت دکھ ہے کہ ان کو باوجود اس کے کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی بہت پرو لائن لی پی ایم ایل 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 کے اندر اور بار بار مسالحت کی کوشش کی میاں صاحب اور مریم نواز کو ایک عرصے تک سال کے قریب ایک پیریٹ تک خاموش رکھوایا لیکن اس کے باوجود آپ دیکھئے ان کو جیل میں ڈال دیا گیا تو ان کو اس بات کا دکھ ہے کہ میری ایفرٹس کے باوجود مجھے ریوارڈ یہ ملا کہ آج میں جیل میں ہوں تو وہ انہوں نے کیا لیکن دیکھتے ہیں کہ اب جو پیغام لے کے گئے محمد علی دورانی اس میں کیا صرف گرینڈ نیشنل ڈائلاؤگ تھا کس فورم میں تھا یا کچھ اکاموڈیٹ کرنے کی بھی بات کی گئی کہ نون لیگ کو کہیں پہ اکاموڈیٹ بھی کیا جائے گا تو یقیناً کچھ ایسی بھی بات ہی توئی ہوگی جب دیکھتے ہیں شیواز شیف کن چینل سے بڑے میاں ساتھ تک پہنچاتے ہیں لیکن اس میں ایک بات میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کہیں نہ کہیں لندن میں بیٹھے ہوئے میاں نواز شیف کی بھی کنسنٹ ہے ان کی کنسنٹ کے بغیر شیواز شیف یہ ملاقات اتنی اوپن ملاقات نہیں کر سکتے تھے تو یہ ملاقات ایک لحاظ سے on record کی گئی ہے اور اب بقاعدہ پیغام پہنچ چکا ہے اسی طرح ایک چیز جو ایک gimmick کیا گیا ہے جس کا میں اخر پی ٹی کو credit بھی دوں گا کہ they are good پروپاگینڈا میں good ہیں they are very good whatever وہ گورنس میں zero ہیں لیکن پروپاگینڈا میں they are very good ابھی انہوں نے ایک کام کیا کہ پی ملین کے لوگ اور دوسری بھی شوک سے اپنے سطیفے ٹویٹس کر رہے تھے کہ ہم نے اپنا سطیفہ قیادت کو بھیجوا دیا انہوں نے نونلی کے دو رکھنے قومی اسمبلی کے سطیفے سوشل میڈیا سے ڈاؤنلوڈ کیے ٹویٹر سے پرنٹ لیا اور وہ سپیکر کو سبمیٹ کر دیا اور سپیکر نے اب ان ارکان سے جواب طلب کر لیا کہ آپ کا سطیفے ایکسپٹ کیے جائے ہیں نہیں آپ آ کے بتائیں تو اب اگر تو وہ کہیں گے کہ ہم نے بھی سطیفے آپ کو بھیجے نہیں آپ سطیفے ہمارے واپس کر دیں تو ایک لحاظ سے پی ٹی کوئی کوئی کور پروپگنڈے کا موقع مل جائے گا جیسے کبھی مل گیا کہ یہ سطیفے آ گیا اب آ کے ایکسپٹ کر رہے ہیں اور اگر وہ نہیں آئیں گے تو پی ٹی اس حد تک بھی جا سکتی ہے کہ ٹھیک ہم ایکسپٹ کرتے ہیں ان کو تو یہ ایک امبیرس کرنے کی ایک نونلیگ کو ایک بڑی سمارٹ موو کی ہے پی ٹی آئی نے تو اس میں آپ کو پتا یہ کامیاب ہیں تو وہ یہ کر رہے ہیں اسی طرح اگر آپ دیکھا جائے دو اور میں ملاقاتے ہوئیں آج سے دو دن پہلے سعودی سفیر وزیراعظم سے ملے اور کل آرمی چیف اور ڈی ڈی آئی ایس آئی ملے سعودی سفیر والی ملاقات میں بھی اگر آپ دیکھیں تو وزیراعظم کے body language کافی بچینی والی ہے اور سعودی عرب نے ابھی خلاف توقع ہماری حکومت کے expectation کے خلاف جاتے ہوئے پاکستان سے اپنے پیسے واپس مانگ لیے دو عرب دالر کر دی واپس ایک عرب دالر اگلے مہینے کے آخری ہفتے میں واپس ہو جائے گا تو سعودی عرب ایک واضح طور پر ہمارے دیکھومی سلامتی کے مشیر ہیں ڈاکٹر موید انہوں نے بھی ڈاکٹر موید ہوئی ہیں ایران یمن ترکی کتر امریکہ میں تو انہوں نے کہا کہ اس سے بہت چیز تبدیلیاں ایسی آئی ہیں خطے میں کہ اس کے بعد سعودی سے آپ کو بیچے تعلقات نہیں رہ سکتے تو انہوں نے کہا کہ آپ کو آنے والے دنوں میں بھی یہ تعلقات خراب نظر آئیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ایک پریڈکشن کر دی کہ یہ بہت جلدی ٹھیک ہونے نہیں جا رہے تو اگر یہ بہت جلدی ٹھیک ہونے نہیں جا رہے تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کوئی اس موجودہ سیٹ اپ کو کم اکم مستقبل قریب میں سعودیہ سے کوئی سپورٹ ملتی نظر نہیں آ رہی جبکہ کل جب آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس ہی وزیراعظم سے ملے ہیں تو آپ کو اجاد رکھنا ہوگا کہ یہ وہی وزیراعظم ہے جو عمران خان جو اگر پولیس کی ملاقات میں وہ کیسے اپوزیشن کا ذکر نہیں کرتے ہوں گے یا بات نہیں ہوتی ہوگی تو میرے خیال میں صبح محمد علی دورانی کا ملنا شباہ شریف سے پھر اس ملاقات کی ذریعہ بات ہے اپ ڈیٹس اداروں کے پاس بھی گئی ہوں گی پھر ان اپ ڈیٹس کے ساتھ اداروں کا وزیراعظم سے ملنا اور سعودی ملاقات بھی ہو چکی ہوگی تو اس میں یقیناً بہت سے امور ڈسکس ہوں گے اور اس میں اسپیشلی نواز شیف فیکٹر ہی ڈسکس ہوا ہوگا کیونکہ وہ کیا کر رہے ہیں جبکہ اس کے علاوہ مولانا فضل ڈیمان فیکٹر بھی ڈسکس ہوا گا اور کل شاید وزیراعظم کو یہ بھی سمجھانے کوشش کی ہوگی کہ آپ مولانا پر ہاتھ مت ڈانی گا کیونکہ جو عبدالغفور حیدری انہوں نے بھی پریس کانفرس میں کہہ دیا ہے کہ ہم لوگ کور کمانڈرز کے گھروں کے باہر دھرنے دیں گے اگر آرمی ٹیف کو گرفتار کیا گیا سوری ان کو معذرت مولانا فضل بیمان کو گرفتار کیا گیا تو یقیناً آرمی ٹیف یہ پیغام لے کر گئے ہوں گے انہوں نے بتایا ہوگا وزیراعظم ملان خان کو کہ آپ اس حد تک مت جائے گا کہ ہم لوگوں کو مشکلات پیش آئے کہ ہمارے جو کینٹ ہیں ان کے سڑکوں کے اوپر دھرنے ہوئے ہوں لوگ آ کے بیٹھے ہوں تو اس حد تک ادارے کے لیے ایک embarrassment مت create کی جئے گا تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کچھ development ہو رہی ہیں اور آنے والی دنوں میں یہی developments تیہ کریں گی کس سمت میں جائیں گے لیکن ایک بات جو تیہ ہوگی ہے وہ نظر آ رہی ہے کہ پرپس پارٹی نے clearly پی ڈی ایم کو بتا دیا ہے کہ وہ دھرنہ بھی نہیں دے گی اور نہ ہی وہ سندھ اسمبلی چھوڑے گی یہ رانہ سناولہ نے on record کل شہباز شریفیف کے شو میں کہہ دیا ہے تو اب جو باتیں سرگوشیوں میں ہو رہی تھیں ذرائع سے آ رہی تھیں اب وہ on record آ گی ہے تو اگر پرپس پارٹی دھرنہ نہیں دے گی اور استیفہ نہیں دے گی تو پھر اس کے بعد آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کم از کم ان سینٹ کے انتخابات جیسے کے مستقبل قریب میں حکومت کو وہ خطرہ نظر نہیں آ رہا until unless جو اکانومی کے ایک وائز محاذ ہے جہاں پر یہ اتنے کمزور ہو گیا ہیں پاکستان اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ اس کے بحاف پر یہ حکومت کلیپس کر جائے تو وہ ایک لگ چیز ہوگی لیکن اس میں آپ کو پھر opposition کو credit نہیں دینا ہوگا وہ پھر حکومت خود ہی جیسا کہتا ہے ملٹ ڈاؤن ہو جائے گا فارغ ہو جائے گی تو ان پر آپ کو updates دیتے رہیں گے آنے والے دنوں میں بھی اپنا خیال رکھئے گا اسرطور کو آج ڈازد دیجئے اسرطور انسنسٹ سے خوش رہیے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ